میں نے چونکہ اتحاس کے بات کی جنیت صاحب تو ہم اب اتحاس پر ہی چرچہ کر لیتے ہیں ہم فیڈرل سٹرکچر پر پھر کبھی چرچہ کریں گے یہ بھی بہت ہی انٹریسٹنگ مشہ ہے تو جنیت صاحب دیکھیں اب انہوں نے کئی کتابوں کا ذکر کر دیا اپادیہ جی نے انہوں نے بتا دیا کہ ہر ایک کتابیں چیک چیک کر یہ گواہی دے رہی ہیں کہ وہ مندر کیسے ڈھایا گیا کیسے اس کا پوڑنا نرمان ہوا اور آخری مرتبہ جو ڈھایا گیا اس کے ساکشی کہاں ملتے ہیں آپ نے ہسٹری پر بات کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے ہم ہسٹری میں پہلے جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے اتحاسکار ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ ابھی بھی جو راست چند کے طور پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اشوک کی حوالے سے آتی ہے تمہیں یہ بلکل کلیر ہے کہ جو موریا کالین ہے ظاہر سے بات ہے ہسٹری میں سب سے پہلا وہ بڑا نام آتا ہے جس نے ایک سوروپ سا دیا تھا اکھنڈ بھارت کا ابھی جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اس کا پوتا بری حضرت کو پششمتر نے قتل کر دیا کون تھا پششمتر؟ اس کا سینہ پتی تھا اس نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد آج کی تاریخ میں بودھ بھکشود دعویٰ کر رہے ہیں کہ چوراسی ہزار ویہار توڑے گئے اور ان سے مندر بنایا گیا اور ان مندروں کی کھدائی ہو اور کھدائی ہونے کے بعد جو ہمارے بودھ ویہار توڑے گئے ہیں اس کو ہم کو دے دیا جائے ان کے خون بہت آسان ہو گئے اور اگر آپ سمجھنا چاہیں گی کہ اکرانتا کیا ہوتا ہے اور کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے تو تاریخ آپ کو سمجھا دے گی کہ جس بھارت سے مہاویر سوامی اور مہاتمہ بدھ جیسے مہان لوگ پیدا ہوئے 563 بی سی میں مہاتمہ بدھ نے جو تعلیمات دی آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس کا چرچہ ہے چائنہ جاپان آپ کوریا پندرہ ملک ممالک کا ایک دھیر لگا ہوا ہے لیکن اس ملک کے اندر بری حضرت کے قتل کیے جانے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ پوچھے سے نہیں ملتے ہیں بہت بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا راجہ آتا ہے گپتہ کال میں جس کو ہم چندر گپت سیکنڈ کہتے ہیں بکرمہ دت کے نام سے مشہور ہے اس کے زمانے میں فاہیان بھی آیا تھا چائنہ سے بودھسٹ وہ اور اس کے بعد اس کے زمانے میں بھی بڑا ہندوستان ہوا اور اس کے بعد اگر بڑا ہندوستان اگر ہو رہا ہے تو مغلوں کے زمانے میں ہو رہا ہے اب یہ جو میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اب یہاں پر ایک چیز میں بتانا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں جب بھارت کے اندر مغل آئے اس سے پہلے کون آ چکا تھا پہلے سے سلطنت پریڑڈ غوری اور اس کا جو گورنر ہے اے بک اس کے بعد ایک سلطنت کا پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے اور ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے خود مسلم بادشاہ کو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دار الحرب میں اسی پر آنے کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے لودھی کو ابراہیم لودھی کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے راج پوتوں نے بولایا رانہ سانگا نے بولوایا بھی بہت سے اس میں کچھ منع بھی کر سکتے ہیں لیکن بولایا اور اس کے بعد جب وہ آیا ظاہر اس باتے وہ راجہ تھا وہ یہاں پر رہ گیا اور جب رہ گیا تو رہنے کے بعد یہ بابرنامہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے چیزوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر اس طرح سے ملنے کی کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کو اس نے لکھا کہ یہاں کے لوگوں کا دل دکھے گا اگر گائے کو زبا کرو گے اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کی آستہ اس کے اندر ہے مت کرنا یہ پریم کی بھاو اس نے شروع کی اور صرف شروع ہی نہیں کی اس کے بعد ہمائیوں تو بہت دن ٹھہر نہیں سکا آپ شہر شاہ سوری کو جانتی ہے وہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے مل کر کے اس کو بھگا دیا ہندوستان سے دوبارہ آیا دوبارہ جب آ رہا ہے تو اکبر کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکبر وکرمہ دت کے زمانے میں جو نورتن ہوا کرتے تھے کوئی مسلم سنسکرتی کو اس نے اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی وکرمہ دت کے زمانے میں نورتن ہوا کرتے تھے اور اکبر نے بھی انہی نورتنوں کو اپنے ہاں رکھنا شروع کیا اور بڑی کلیر سی بات ہے اس میں راجہ بربل اور راجہ ٹوڈرمل جیسے لوگ ہوئے جنہوں نے کاشی وشوانات مندر بھی بنوایا اور یہی نہیں آپ یہ سلسلہ صرف یہی تک آگے نہیں بڑھتا ہے رشتوں کی بات تو چھوڑ دیجئے اس سمیے میں مہارانہ پرتاب جی جس وجہ سے بھی لڑے اگر آپ بات کریں گے تحاسکار صاحب موجود ہیں تو اچھی بات ہوگی لیکن نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس سمیے میں ان کے سینہ پتی اکبر کے سینہ پتی مان سنگھ ہو رہے ہیں تو مہارانہ پرتاب کے سینہ پتی حکیم خان سوری ہو رہے ہیں یہ کون سا دار الحرب ہو رہا تھا جس کے اندر سینہ پتی ادھر سے ہندو ہے اور ادھر سے مسلمان ہے آگے بڑھیں اورنگ زیب جو سب سے قرور کہا جا رہا ہے اس کا سینہ پتی جیسے ہو رہا ہے اور یہ خود یہ خود جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں مندروں کو اتنا زیادہ کچھ دیا ہے خود مطورہ کے اندر ایدگاہ پر میں آپ کا ایک کمنٹ جا رہی ہوں پھر میں بریک کے لئے جاؤں گی ایدگاہ کو لے کر جو میں نے ساکشے اتحار سے مانگے کیا آپ اس میں سہمت ہیں بلکل میں آپ سے بتا دی رہا ہوں اسکار صاحب اس ایدگاہ پر ہی سر مندر توڑے جانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ مندر اور مسید توڑے گے اورنگ زیب نے مسید بھی توڑے ہیں مندر پر توڑے ہیں ضرورت ہیں کیوں منصار توڑا ہو اس جگہ کو توڑا ہو اور وہاں پر ایدگاہ بنائی گئی ہو اس کا یہ ساکش نہیں دے سکتے ہیں جوگریفکل وے میں یہ اگر ہسٹری کے وہ ہیں یہ بتائیں اور اس پھر ہم ان ساکشوں کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم انہی ساکشوں کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں لیکن آگے کی بات میں کر رہا ہوں بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو کرے دیں گے بہت بیسک سوال ہے کیا ہم ویسے ہی قرور شاسک ہیں ہمارا سوال بنیادی یہ ہے کہ اس سمیے کے راجہ تو ان کو سویکار کر لیے ان کے ساتھ رشتے نہیں بھانے لگے آج تک رشتے نہیں اپتے رہے اور جب ہم آزاد ہندوستان میں اپنے سمویدھان کے مطابق چلنے کی بات کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ قرورتہ دکھا کر کے مندر اور مسجد کا جھگڑا شروع کیا جا رہا ہے what is this یہ کیا ہے